بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ٹیسٹی چیکن سپرنگ رول بنائیں گے یہ بہت ہی زیادہ کرسپی بنتے ہیں رمضان میں یہ سبی کے فیورٹ ہوتے ہیں چلی اب ہم ان کو جھٹ پٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو دبا دیں اس سے جو ہے میرے رسپ یہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے ہم چیکن کو اچھے سے بوائل کر لیں گے پین میں میں نے پانی دال کے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے جب پانی اچھے سے گرم ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پر چیکن کو دالیں گے اس طریقے سے میں یہاں پر چیکن کے دو برسٹ پیسز کو دالوں گی اس کے اوپر ہم تھوڑا سا نمک کو دالیں گے ہاف ٹی سپون جتنا دال دیں تاکہ چیکن میں بھی ٹیسٹ رہے جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گی تو ساری چیکن کو آپ شرٹ کر کے سائد میں رکھ لیں پین میں دو بڑے ٹیبل سپون آئل کو ڈال کر ہم یہاں پر ویجیٹیبل کو اچھے سے فرائی کریں گے ایک بڑے سا اس کا کیارٹ لیا ہے دس سے بارہ بینز لیا ہے فائن چاپ کر لے لیں ایک کپ بھر کے کیبیج آف کپ کیپسی کم لیا ہے اس طریقے سے لمبائی میں جو ہے ویجیٹیبل کو آپ اچھے سے کٹ کر لیں سپرنگ رول میں جب لمبے ویجیٹیبلز دیکھتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں تو میں یہاں پر سارے ویجیٹیبل کو ڈال کر اچھے سے فرائی کروں گی کیارٹ، بینز اور کیبیج کو ڈال کر سب سے پہلے فرائی کریں گے آئی فلم میں ایک سے دو مینٹ کے لیے ہم ساری ویجیٹیبل کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ویجیٹیبل کو ہمیں فرائی کرنا ہے پکانا نہیں ہے میں یہاں پر ایک ٹی سپون چنڈی ساس ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون کٹی ہوئی کالی میچ کو ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کریں گے سب سے لاسٹ میں جو ہے ہم کیپسیکم اور گرین آنین کو ڈال کر جسٹ ان کو فرائی کریں گے ورنہ جو ہے یہ بہت جل سے نرم ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے گرین آنین لیا ہے ایک کپ بھر کے لیا ہے اس کو بھی جو ہے فائن چاپ کر کے یہاں پر ڈال دیں ساری ویجیٹیبلز کو ہائی فلیم میں ایک بار اچھے سے مکس کر لینے کے بعد میں یہاں پر شرٹ کی ہوئی چکن کو ڈالوں گی ایک ٹی سپون چکن ایوریسٹ مسالہ پودر کو ڈالیں گے اس سے جو ہے سپرنگ رول میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ایک بار ضرور ٹرائ کر گے دیکھئے گا اب ہم اس کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے سائد میں رکھ لیں گے سوٹس کی میں جو یہاں پر سپرنگ رول کی شیٹ لے لوں گی اسی سے ہم جو ہے آج سپرنگ رول بنائیں گے آپ چاہے تو گھر پر ہی ان شیٹس کو تیار کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے ساری شیٹس کو ہم جو ہے نکال لیں گے میں یہاں پر ویجیٹیبلز اور چکن کے مکچر کو یہاں پر رکھوں گی ایک ٹیبل سپون جتنا میں نے یہاں پر چکن کا جو مکچر ہے وہ ڈال دیا ہے کارنر سے اٹھا کر اس کو اس طریقے سے فول کریں گے جو کنارے ہوتے ہیں دونوں سائیڈ ہم یہاں پر میدے کے پیسٹ کو لگائیں گے اس طریقے سے میدے کے پیسٹ کو لگا کر اس کو جو ہے سنٹر میں لے کر آئیں گے تاکہ کہیں سے بھی جو ہے رول ہمارا اوپر نہ ہو ہمیں کلتے سمائے کوئی پرابلم نہ ہو دیکھیں اس طریقے سے کر لیا ہے بچے ہوئے حصے میں بھی میدے کے پیسٹ کو لگائیں گے اور اس کو لگانے کے بعد اچھے سے فول کر لیں گے اس طریقے سے فول کر لیں بہت سمپل اور آسان ہوتا ہے سپرنگ رول کو بنانا جب یہ اچھے سے بن جاتے ہیں تب ہی ہم ان کو فرائی کریں گے اس طریقے سے سارے سپرنگ رول کو میں نے یہاں پر تیار کر لیا ہے آپ چاہے تو ان کو ایر ٹائٹ باکس میں دال کر اچھے سے فریز کر لیں ایک ساتھ آپ بہت سارے سپرنگ رول کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں میڈیم فلیم میں ہلکا سا گرم آئل میں ہی ہم ان کو فرائی کریں گے ورنہ یہ بہت زل سے فرائی ہو جاتے ہیں اور بہت زل سے نرم بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو کرسپی کھانا چاہتے ہیں تو میڈیم فلیم میں اور ہلکا گرم آئل میں ہی ان کو اچھے سے فرائی کریں بہت دیر تک پرنگ رول آپ کے بہت کرسپی رہیں گے اس طریقے سے میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے جب ان کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا تو میں ان کو یہاں پر اولٹ کر کے دونوں سٹھ اچھے سے فرائی کر لوں گی جب ان کا اچھا سا ایک گولڈن براؤن کلر آر جائے گا تو میں ان کو نکالوں گی میڈیم فلیم میں سپرنگ رول کو میں نے بہت اچھے سے فرائی کر لیا ہے سارے میں فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ایک دم کرسپی اور ڈیلیشیس ہمارے سپرنگ رول یہاں پر بن کے تیار ہیں میں ان کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں میرے طریقے سے آپ ایک بار اس کو ضرور بنا کر دیکھئے گا آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت گھن لیے فیملی اور فرنگز کے ساتھ آپ جو ہیں اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو رسپی کے ساتھ اللہ حافظ